کو آسان کیا جائے اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی بھیان کریں اور بڑھ چڑھ کر وزائق کو شیئر کرنے میں حصہ لیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہماری مدد کریں اگر دیکھیں اگر آپ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ای میل پر یہ جو ہمارا فیس بک کا جو ہم نے آپ کے ساتھ چیئر کیا ہے وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ تلیل بنات تو پلیز وہاں پر ہم سے رابطہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنچائش نہیں اگر آپ کچھ بھی ہم سے پتا کروانا چاہتے ہیں یا کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ عمل کے لیے ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس شہر میں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور ہم سے شیئر کریں تو آج جب میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہیں اور اس عمل کی قدر جانیے گا اور اس کا نجائز استعمال کبھی نہ کیجئے گا اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اور ان کو مسخر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان سے اگر ناراضگی ہے کوئی ان سے کوئی آپ سے خطا ہو گئی ہے ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کو بلانے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے میاں بیوی بھی آپس میں بھی اپنے محبت کو بڑھانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے روٹ کیا ہے آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے یا اس کی غلطی کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا وہ دور چلا گیا اور وہ بہت دور ہے آپ اس کو بلانے سکتے لیکن اس سے رابطہ جوڑنے کے لیے اس کے دل سے رابطہ جوڑنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ لگے حکم سے آپ کم از کم تین دن یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ ضرور فاضح فرق آپ کو میں سوز عمل بتا رہی ہوں کوئی وظیفہ نہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں میں وظیفہ مطلب کہ اگر آپ اس کو وظیفے کی طرح کریں گے تو بے کہتی ہوں وظیفے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کو عمل کو عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے وقت مقرر پر کیا جاتا ہے عمل کے لیے جو وقت پہلے سے منتخب کیا جائے اس کا خیال رکھا جائے جو آپ نے پہلے دن کپڑے پہنے ہیں اس کا خیال رکھا جائے عمل کرتے وقت خوشبو لگانا بہت ضروری ہوتی ہے جس جگہ جائے نماز بچھی ہے اسی جگہ بچھائی جائے جس وقت مقرر پر شروع کیا ایک منٹ آگے بچھی نہ کیا جائے تو پھر ہی عمل کامیاب ہوتا ہے یہ عمل کے کچھ اصول ہیں اس کا خیال رکھیں موہ کے اندر اگر محبت چاہت پیار کا کرنے والا عمل کر رہے ہیں تو پھر موہ کے اندر میٹھا یعنی چینی یا کوئی میٹھی چیز رکھ لیں اگر آپ محبت کا عمل کر رہے ہیں تب بھی بیٹھا رکھیں بیٹھا رکھ کے عمل کریں عمل کے بارت پڑھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے عمل بھی کامیاب ہوگا اور یقین مانیں اللہ پاک دیکھیں یہ نوری جتنے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب نوری ہے اللہ پاک کے بتائے ہوئے مطلب کہ سارے طریقے ہیں یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جیسے میں نے پچھلے دنوں آپ کو یا رحمان الرحیم کا بتایا تھا الحمدلل شریف کا دائیں میں نے آج تک کبھی آپ کو نجائز کوئی بھی عمل نہیں بتایا میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی عمل بتائے تو اسی طریقے کا جو ان سے لحاظ رکھے آپ اب عمل ضرور کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لے لیں ایک جار لے لیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو ہیں آپ نے جار کے اوپر لکھ دینا ہے اور سے سننے ایک جار لے لیں اس کے اوپر پوری بسم اللہ زیر زبر کے ساتھ اس کے کیپ کے اوپر یعنی ڈھکن کے اوپر جو ان صاحب جار کے اوپر جو ان صاحب نے لکھ دینا ہے پوری بسم اللہ کو ٹھیک ہے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایک بسم اللہ کا کاغذ لے کے بسم اللہ کا کاغذ اندر لکھ کے اس کے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام پھر آپ نے کیا لکھنا ہے یا اللہ مہربان ما یا اللہ مہربان ما اب آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنے کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا اللہ مہربان ماں لکھ کے آپ نے اس کے ساتھ جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اپنے لکھنے ہیں اب آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے وہ بھی جار کے اندر ڈال دینی ہے اور تھوڑی سی آپ نے جون سے ہے اتر لینے ہے غلاب کا وہ بھی اس کے اندر ڈال دینے ہیں جار کے اندر ڈال کے اس بسم اللہ کے نقش کو چینی اور اس اتر کے اندر آپ نے ڈپ کر دینا ہے مطلب کے باہر نہ نظر آئے یہ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے بالکل ٹائٹ کر دینا ہے اس جار کو بند کر دینا ہے جار کو کھولنا نہیں ہے کبھی بھی اب آپ نے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ کا ورد کم از کم ایک ہزار گیارہ مرتبہ ایک ہزار گیارہ مرتبہ بسم اللہ کا ورد کر کے آپ اس کے جو کیپ ہے یعنی جار کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ نے سیل لگانی ہے تاکہ آپ دونوں کی محبت اندر مطلب کہ جب تک پڑی رہ گی اترِ غلاب میں رہ گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اترِ غلاب قطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہے تو پسینہ مبارک سے وہ اترِ غلاب تھا تو آپ اس طرح مطلب کہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور چینی یعنی محبت کو میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس لئے میٹا ہم کوئی توبہ نعوذ بلہ کوئی گناہ نہیں کرے کوئی جادو نہیں کرے میں صرف طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ پاک کے کلام سے اتنی زیادہ طاقت اللہ پاک انسان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ دارہ کا کلام سے مدد حاصل کرے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ بسم اللہ کا جو ویرد میں نے آپ کو بتایا وہ پڑنا ہے کم از کم سات دن یہ آپ نے جار کے اوپر ہی دھم کرنا ہے اپنے اوپر بھی دھم کر سکتے ہیں جار کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اپنے دل والی سائٹ پہ بھی دھم کر سکتے ہیں یقین مانے اتنا زیادہ جب تک وہ جار کے اندر مطلب کہ رہے گا بسم اللہ کا نقش تب تک بے قراری بے چینی اس کو لکھی رہے گی جو آپ کا پیارہ ہے جس کا اس کے آپ کے نام کے ساتھ نام جڑا و اندر رکھا ہے ایک بات یاد رکھیں جب آپ آپس میں مل جائیں آپ کا جو مسخر کرنے والا جو طریقہ تھا وہ آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ جا کر اس جار کو کسی پانی میں بہا دیں اور یہ جو نقش ہے وہ جمعہ رات کو آپ تیار کریں یا پیر والے دن تیار کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور اپنا استخارہ بھی کروائیں اور پھر عمل کریں جو بھی جس عمل کا فیضہ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا ضرور کیجئے گا اجازہ دیپنا خیار